آپ نے کبھی یہ بزنس دیکھا ہی نہیں ہوگا جہا جناب صرف دو سو روپے میں آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں چاہے آپ مد ہیں یا پھر آپ خواتین ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوا دنال برساتی ویلکم ٹو مائی چینل جناب آج کا بزنس آئیڈیا بہت زیادہ کم مال کونے والا ہے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے پہلے میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں کہ کون سا بزنس آئیڈیا ہم شروع کرنے لگے ہیں تو جناب بزنس ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کاجو کا تو آپ بھی بزنس جو شروع کر سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنی ہے پوری انفارمیشن دوں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ تو لازمان شیئر کرنا ہے آپ کی وجہ سے کسی نے بزنس سٹارٹ کر لیا تو آپ کی بھی لائف بن جائے گی تو جناب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لینے پڑیں گے یہ کاجو ٹھیک ہے کیونکہ یہی چیز اسی کا تو ہم نے بزنس کرنا ہے آپ چاہے ایک دھڑی مطلب کہ پانچ کلو لے لیں آپ چاہے سٹارٹ میں ایک کلو بھی لے لیں مطلب صرف دو سو روپے کلو تو جناب پھر بھی آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو جناب یہ ہم نے لے لیے لینے کے بعد کیونکہ یہ میرے پاس تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں زیادہ ختم ہو گئے مطلب سیل ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لینے ہے یہ گتہ ٹھیک ہے تو اسے ہماری دبان میں سیمپل بولتے ہیں یہ گتہ آپ نے بنا لینا ہے گتہ بنانے کے بعد اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ شاپر یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے تمام طرح انفارمیشن دوں گا تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو جناب یہ ٹرانسپیرنٹ شاپر یہ آپ کو اسی جگہ سے مل جائیں گے جہاں سے یہ آپ کو ملے گا جہاں سے یہ آپ کو گتہ سیمپل ملے گا یا درائید آپ کو بھی گتہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم ہم اس کی پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ کرنے کے لیے جناب یہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ شاپر لیا کاجو ہمارا ایک روپے کا ایک سیل ہوگا تو اس میں سے ہماری جو روزی ہے وہ اچھے خاصی بن جاتی ہے تو کاجو ایک روپے کا ایک ہمارا سیل ہوگا جناب اس طرح سے ہم نے کاجو یہاں سے نکال لینے یہ ہو گیا جی تھوڑے سے نکال لی ہے ہم نے ایک روپے کے ایک کے حساب سے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ ہونے کے بعد ہمارا پیکٹ بن گیا ہے اب اس کی ہم کیسے پیکنگ پیکنگ تو ہم کر رہے ہیں سٹچ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہو گیا تین چار اور یہ پانچ یہ ہونے کے بعد اب ہم بنائیں گے جناب اس کے بارہ پیسز بارہ شاپریاں ہم بنائیں گے کیونکہ یہ پانچ کا ایک سیل ہوگا تو جی جناب ہمارے بارہ پیکٹ بارہ پیسز جو ہیں وہ بان کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سٹیپنگ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتے پہلے ایک پوڑی ہم نے اٹھانی ہے یہ ایک پوڑی پانچ رپے کی سیل ہوگی تو جناب ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے گتے کے اوپر لگانا ہے اور یہاں پر اس طرح سے سٹیپ کرتے جانا ہے کوشش کریں یہ سیدھا سیدھا لگے آگے پیچھے نہ ہو تاکہ ہمارا پتہ جو ہے وہ اچھا بنے جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے اتنا زیادہ ہی فائدہ ہے چیز ہماری اچھی سیل ہوگی تو باپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارا پتہ بن رہا ہے تو جی جناب ہمارا پتہ جو ہے وہ بان کر ریڈی ہو چکا ہے کاجو اپنے دو سو روپے کلو لیے تھے تو اسی طرح سے جناب ایک پتے میں سے ہمیں کتنے پیسے بچیں گے اور یہ سیل کہاں پر ہوں گے تمام مٹیریل کہاں سے ملے گا تو جناب یہ پانچ روپے کی ایک پتی سیل ہوگی تو بارہ پیسز ہیں تو ہمارا ساٹھ روپے کا یہ پتہ سیل ہوگا اگر ہم ہول سیل والے کو دیتے ہیں تو یہ پتہ ہمارا پینتیس سے چالیس روپے کا ایزلی سیل ہو جائے گا اور اب اگر ہم شاپ بائی شاپ سیل کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا چالیس سے پنتالیس روپے کا ایزلی سیل ہو جائے گا جس میں پندر روپے دکاندار کو بچیں گے تو جناب اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے بچیں گے تو یہ تمام کا تمام مٹیریل کاجو شاپر گھتا یہ تمام آپ کو گلہ منڈی سے مل جائے گا ہول سیل مارکیٹ سے بھی مل جائے گا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جائیں وزٹ کریں اور بھی مختلف چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ ہمارا پورا پتہ جوا ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے پندرہ روپے میں ٹھیک ہے پندرہ روپے میں تیار کر کے جناب ہمارا پینسیس روپے کا بھی سیل ہو تو اسی طرح سے ہمیں پندرہ سے بیس روپے ایزلی پار پتے میں سے مل جاتے ہیں اگر آپ ہول سیل پر سیل کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو مال ہے وہ زیادہ سیل ہو جاتا ہے بچہ تو پانچ روپے ہر پتے میں سے کام ملتی ہے اور اگر ہمارا شاپ بھئی شاپ سیل کرتے ہیں تو ہمارا مال کام سیل ہوتا ہے مگر بچہ تو جو ہے وہ پانچ پانچ روپے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا ویڈیو پسند آئی ہو بزنس آئیڈیا پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ